ساتھیوں آدھاب آپ کا استقبال شماع اور دو ہندیویں آج ہم پڑھیں گے جنس یعنی جینڈر تذکیر و تا نیس جنس حقیقی مزکر محنس میل فیمیل تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کولم علیف کے اندر لڑکا اور با میں لڑکی اسی طرح نیچے علیف میں گھنٹا اور با میں گھڑی علیف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے ادبار سے ہیں اور با میں جو تصویریں ہیں وہ مادہ ہے جاندار چیزوں کا نر مزکر اور مادہ محنس کہلاتا ہے انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں جاندار چیزوں کا نر مزکر اور مادہ محنس کہلاتا ہے یہ چیز بہت سمجھنے کی ایک بار فوٹو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مزکر ہے اور یہ محنس یہ مزکر ہے اور یہ محنس اس کے بعد ہم چلتے ہیں جن سے غیر حقیقی اب زیل کے قانوں میں دیئے گئے لفظوں پر غور کیجئے علیف اور بے دیکھیں ہوا کرسی دنیا ندی زنجیر مٹی گھٹا کتاب اب کولم باہ میں دیکھیں آپ اگبار جہاز پیڑ پرندہ کاغذ آسمان قلم یہ سبھی نام غیر جاندار اور بے جان ہے علیف خانے کے تمام لفظ محنس ہے اور باہ خانے کے سب الفاظ مزکر اب اس لائن کو پیپر میں اگر آتا ہے تو آپ کو یہ لائن لکھنی ہے غیر جانبدار بے جان چیزوں کو مزکر محنس کو جن سے غیر حقیقی کہتے ہیں ان مثالوں سے اسم کے مزکر یا محنس ہونے کا پتہ چلتا ہے زیل کی مثالوں پر غور کیجئے ہوا چل رہی تھی گھٹا چھا رہی چھائی ہوئی تھی ندی پہاڑ سے اترتی ہے زنجیر کھنکی کرسی ٹوٹ گئی ہر طرف مٹی ہونے رہی یہ جملوں کے اس میں محنس ہیں اور تو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں محنس ہو تو جملے میں فیل بھی محنس استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا کہ اگر محنس ہے تو محنس ہی استعمال ہوگا جیسے ہوا چل رہی تھی ایسے نہیں ہوا چل رہا تھا ہوا چل رہی تھی ندی پہاڑ سے اترتی ہے ندی پہاڑ سے اترتا ہے یہ غلط ہو جایا اگر محنس ہے تو محنس ہی استعمال ہوگا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو چلیئے اگرے پیچ پہ دیکھتے ہیں کچھ خاص بات اس میں کیا دیکھی ہوئی آپ کے جو سمجھ بائے ہیں چل رہی چھائی اترتی کھنگی ٹوٹی ٹوٹ گئی انہیں لگی مثالیں بتاتی ہیں کہ فیل کا تانیس یعنی اس کا معنس ہونا فیل کے خاتمے پر آنے والی آواز یہ سے ظاہر ہوتا ہے اگر آخر حلپاز یہ سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ معنس ہے یعنی فی میل ہے اب ان جملوں پر غور کیجئے لڑکا آیا جہاز اڑ گیا پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا اس نے بار پڑا پیڑ ہرا ہو گیا کاغذ پھٹا ہوا تھا ان جملوں میں سبھی اس میں مذکر ہیں اس لیے ان کے ساتھ آنے والا فیل بھی مذکر ہے جیسا کہ ان جملوں میں آیا آیا پڑا اڑ گیا ہو گیا بیٹھا تھا پھٹا ہوا تھا فیل مذکر اس کی وجہ سے مذکر ہے اب دیکھیں اگر یہ مذکر ہے تو اس کے بعد بھی مذکر ہو گا لڑکا آئی نہیں ہوگا بلکہ لڑکا آیا جہاز اڑ گئی نہیں بلکہ جہاز اڑ گیا اگر یہ شروع والا مذکر ہے تو باد والا بھی مذکر ہی ہوگا تو یہ میں نے آپ کو پورا اچھے سے سمجھا دیا اور امید ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ کو پیپر میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اسے سمجھ لینا ہے اور پیپر میں اگر لکھنے کو آئے گا تو یہ کیوالی لائن آپ کو چھاپ دینی ہے اور یہ کیوالی لائن آپ کو چھاپ دینی ہے تاکہ آپ کے پیپر میں فل مارکس مل جائے سمجھانے والی بات اس کے اندر صرف یہ ہی ہے کہ اگر مذکر ہوتا ہے شروع کا تو اس کے بعد والا بھی مذکر ہی ہوگا اکثر اور اگر معنیس ہے تو اس کے بعد میں بھی معنیس ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لئے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا جنس کے بارے میں اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کسی درہ کی پابلم ہے تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں موبائل نمبر میرا ہے ڈسکرپشن میں اور دارے ویسے بھی موبائل نمبر اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کریے شیئر کریے لائک کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ اردو کو فروح آسیلو شکریہ